ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں دو کاروں میں ٹکر ماں کم سن بیٹی حلاق باپ اور دوسری بیٹی ہوئی زخمی تلنگانے کے زلے رنگا ریڈے کے چیوالا میں پیشائے سڑک حادثہ میں ایک خاندان کے دو افراد حلاق ہو گئے دو کم سن بیٹیوں کے ساتھ مل کر یہ جوڑا کار میں جا رہا تھا کہ چیوالا منل کے اسرام گیٹ علاقے کے خریب ایک کار دوسری کار سے ٹکر آ گئی جس کے رتیجے میں ماں بیٹی حلاق ہو گئے جبکہ باپ کے علاوہ ایک اور بیٹی شدید زخمی ہو گئی تفصیلات کے مطابق شہر عیدرباد کے شیوران بلی علاقے کا رہنے والا روی کرن اپنے بیوی سراونتی بیٹیوں دروئے کا موکشا کے ساتھ وخار آباد زلے بزاریے کار جا رہا تھا کہ اسرام گیٹ علاقے کے خریب ایک تیز رفتار کار نے ان کی کار کو ٹکر دے دی یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ ماں سراونتی بیٹی دروئے کا موکشا پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ باپ روی کرن کے علاوہ ایک اور بیٹی موکشا شدید زخمی ہو گئے اس حاصل میں دوسری کار میں موجود شخص بھی شدید زخمی ہو گیا نوٹری جائدادوں کی ریجسٹریشن کی سہولت کا وعدہ وفا نہ ہوا حکومت کے اعلان پر کوئی پیش طرف نہیں جائداد مالکین میں تشویش کی لہر تلہ گانا میں نوٹری جائدادوں کی ریجسٹری کے لیے حکومت سے محلت کی فراہمی کی تحقیقنات کے باوجود اب تک واضح احکامات جاری نہیں کیا گیا جس کے سبب نوٹری جائدادوں کے مالکین میں تشویش پیدا ہونے لگی ہے حکومت نے نوٹری جائدادوں کی منتخلی پر پابندنے کو ختم نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے نوٹری جائدادوں کی خرید و فروخت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرانے شہر حدرباد کی گنجان آبادیوں میں جہاں جائدادوں کی خرید و فروخت نوٹری پر کی گئی اور برسوں سے لوگ ان میں مقیم ہیں ان جائدادوں کو بھی ریجسٹر نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے عوام شہر کے کئی علاقوں میں 23 فروری کو پانی کی سربراہی متاثر رہے گی شہر کے بعض علاقوں میں 23 فروری کو پانی کی سربراہی متاثر رہے گی 23 فروری کی صبح 5 بجے سے 36 گھنٹوں تک جن علاقوں میں پانی کی سربراہی نہیں ہوگی ان میں شاسترپورم، بندہ گوڑا، بھوجا گھٹا، چندلبستی، شخ پیٹ، اللہ بندہ، جبلی ہلز، فلم نگر، پرشاسد نگر، لالا پیٹ اور صحاب نگر شامل ہیں آٹو نگر، سرور نگر، سنگھ پوری، مولا آلی، گچی بولی، مادہ پور، کائیویری ہلز، سلیمان نگر، بودھپل، ملکہ روچگن نگر، پیرزادی گوڑا، خسمت پور اور مندم گوڑا میں بھی سربراہی آپ نہیں رہے گی کرشنہ سربراہی آپ پروجیکٹ مرحلہ سوہم کی پائپ لین کی تعمیر کاموں کے نتیجے میں ہیدرباد میٹرو وارٹر ورکس اینڈ سیوریج بوڈ نے سربراہی آپ کی متاثر ہونے کا اعلان کیا جادوگر، ہوشیار، موت کا خطرہ حالیہ عرصے میں سمات میں کالا جادو اور سفلی عملیات کے معاملات میں اضافہ ہو چکا ہے دہی علاقوں میں جادو ٹونے میں ملویس افراد کو مارپیٹ کے واقعات اکسور و بیشتر منظرام پر آتے رہے ہیں اور اس افراد کو گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے جگل جلے میں جادو اور سفلی عملیات سے آجز جگننات پور گاؤں والوں کی جانب سے لگائی گئی فلیکسی جادو ٹونے والوں میں موت کا خوف پیدا کر چکی ہے جگننات پور میں آٹھ افراد پر شباہ ہے کہ وہ سفلی عملیات میں ملویس ہیں جس کے نتیجے میں گاؤں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں گاؤں والوں نے آٹھ جادوگروں کے لیے خدل کی دھمکی دیتے ہوئے گاؤں میں فلیکسی رسپی ہے فلیکسی میں کہا گیا ہے کہ جو آٹھ افراد اس کام میں ملویس ہیں اگر وہ اپنی سرگر میں ترک نہیں کریں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا فلیکسی نے سارے گاؤں میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور پولیس نے چوکر سے اختیار کر لی متعلقہ ڈی ایس پی پرکاشنے گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی ہے پولیس اس بات کی جانج کر رہی ہے کہ فلیکسی آخر کس نے لگائی اور گاؤں میں جادو ٹونمیگ کون ملویس ہیں پولیس نے گاؤں والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی انتہائی تلنگانہ میں وقت سے پہلے موسم گرمہ کا آغاز دن اور رات کے درجہ حرارت میں اچانک اضافہ مانزون کے معمول سے زیادہ بارش اور ٹھٹرا دینے والی سردی کے بعد اب شہر حیدرباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے وقت میں موسمیت کی مطابق فسٹ مارچ کو موسم گرمہ کا آغاز تصور کیا جاتا ہے لیکن ریاست میں ابھی سے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا ہے دودھ کا کنٹینر سڑک پر اُلڑ گیا لوگ دودھ حاصل کرنے برطن لے کر آگئے رنگا ریڈیز لے کے کندگور میں آج دودھ کا ایک کنٹینر سڑک پر اُلڑ گیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں لیٹر دودھ سڑک پر بہ گیا پولیس کے مطابق دودھ سے بھرا ہوا کنٹینر ہیدرباد سے کندگور جا رہا تھا کہ ڈرائیور گالی پر خوابو کھو بیٹھا اور اچانک بریک لگا دیا وہ ایک ٹپر گالی سے تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا مخالف سم سے آنے والی ٹپر سے ٹرکر آنے کے بعد کنٹینر اُلڑ گیا کنٹینر کا ڈرائیور رانگ سائیڈ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور لاپروہی سے گالی چلا رہا تھا کنٹینر کے اُلڑ جانے کے نتیجے میں سینکڑوں لیٹر دودھ سڑک پر بہ گیا اس کو دیکھنے کے بعد مقامی افراد کسیر تعداد میں جمع ہو گئے اور انہوں نے دودھ حاصل کرنے کے لئے برطن بھی لالیے لوگ کنٹینر سے دودھ حاصل کرتے بھی دیکھے گئے کندگور پولیس نے جی سی پی طلب کرتے ہوئے اس کنٹینر کو سرک سے ہٹایا اور راستہ بحال کر دیا اس واقعے کے بعد اس سلسلے میں ٹرافک میں بہت زیادہ خلل پڑا اور گاڑیوں کی کافی طویل قطار بھی دیکھی گئی پولیس نے سلسلے میں مقدمہ دلچ کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا اسی ایگزامز میں موبائل فون کے استعمال پر ہوگی پابندی ممتحین نگران اور سپریٹینٹ کو بھی فون استعمال کی اجازت نہیں ہوگی ریاست تلانگانہ میں اسی ایگزامز کے نخاط کے سلسلے میں ٹائم ٹیبل کی جرائی کی بعد محقم طالب کی جانب سے ایگزامز کے دوران اختیار کی جانے والی تدابیر کے سلسلے میں بھی اخدمات شروع کر دیے گئے ہیں اسی ایگزامز کے دوران موبائل فون پر مکمل پابندی ہوگی اور ممتحین کے علاوہ نگران کو بھی موبائل فون کے استعمال کی اجازت حاصل نہیں ہوگی موبائل فون کے ذریعے پرچیس حوالات کی افشاہ کے خطشات کے پیش نظر محقم طالب اور ورڈ آف سیکنڈری ایجوگیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی ایگزامز کو موبائل فری زون میں تبدیل کیا جائے گا اور سپریٹینڈنٹ ایگزامز کو بھی فون کے استعمال کے اجازت حاصل نہیں رہے گی کیسی ایر کے فیڈرل فرنڈ میں پرکاش راج کو اہم رول کی ذمہ داری ٹی ایر ایس اور شف سنہ قائدین کی ملاقات میں فلم اداکار کا اہم رول خومی سطح پر علاقائی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ خائم کے جانے والے فیڈرل فرنڈ میں ٹیلگو اور کنڈی فلموں کے اداکار پرکاش راج کو اہم ذمہ داری سوپے جانے کے مکانات ہیں ٹیلگانہ کے چیف منیسر نے بی جے پی مکت بھارت کے دارے کے ساتھ خومی سطح پر بی جے پی مخالف اتحاد کا آغاز کیا اس حکمت املی کے ایک حصے کے طور پر علاقائی پارٹیوں سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے ملک بھرکہ سفر کرنے کا اعلان کیا اس کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے ادوار کو مہاراشہ کے چیف منیسر ادو ٹھاگرے سے ملاقات کی تاہم کیسی آر کے مومبئی دورے پر ایک غیر متوقع مہمان نمودار ہو کر سب کو حیران کر دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور اداکار پرکاش راج تھے کیسی آر اور ادو ٹھاگرے کی میٹنگ کے دوران پرکاش راج کا نام کہیں نہیں سنا گیا میڈیا اور خود ٹی آئرس کے قائدین اس وقت حیران دھہ گئے جب پرکاش راج نے چندر شکر راو کو مدو کیا شادی بیعہ کے اچھے دن دو دن باقی کسی بھی کام کے آغاز کے لئے اچھی مہورت کی تلاش کی جاتی ہے اور مہورت کی تاریخ حاصل کرنے کے لئے علم نجوم کے ماہرین سے رجوع ہوتے ہیں شادی بیعہ ہو یا پھر نئے گھر میں داخلہ لوگوں کے اچھے دن اور وقت کا انتظار ہوتا ہے تجارت کے آغاز اور دکانات کی شروعات کے لئے بھی مہورت تلاش کیا جاتا ہے ان دنوں ہندو دھرم کی روایت کے اعتبار سے اچھے دنوں کا سلسلہ جاری ہے ماہرین کے مطابق اچھے دنوں کے لئے صرف دو دن باقی ہیں اچھے دن میں اچھے کام کی امیت کے ساتھ ان دنوں شادی بیعہ اور دگر تخاریب کا اعتبام اروج پر ہے ہیدر آباد اور عزلہ میں تخاریب کا سلسلہ جاری ہے اور فنکشن ہالز میں صبح اور شام دو الگ الگ پروگراموں کی بکنگ کی جاری ہے ہیدر آباد میں آئندہ دو دنوں تک غیر مسلم حضرات کی شادیاں اور دگر تخاریب اروج پر رہیں گی بتایا جاتا ہے کہ بائیس فروری کو اچھے دن گزر جائیں گے جس کے بعد کسی بھی نئے کام یا خوشی کے کام کے لئے تقریباً دو مہینے تک کا انتظار کرنا پڑے گا آرپی ایف کونسیبل نے چلتی ٹرین سے گرے شخص کو بچا لیا چونکہ دنے والے واقعے میں آندھر پردش کاکیناڑا میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے سب انسپیکٹر نے چلتی ٹرین سے گرے ایک شخص کو بچا لیا یہ مصافیر ٹرین سے گر کر پلیٹ فارم اور پٹیوں کے درمیان پھس گیا تھا اور ٹرین اس کو گھسٹیٹ رہی تھی یہ شخص ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش میں پھسل کر پلیٹ فارم اور پٹیوں کے درمیان لٹک گیا ٹرین کچھ دور تک اس کو گھسٹیٹ کر لے گئی تاہم آرپی ایف سب انسپیکٹر اور ٹیم اس طرف دوڑی اسی دوران مصافیر نے زنجیر کھینچی اور ٹرین رکھی جس سے یہ شخص بد گیا اندرہ پردش کے وزیر گوتم رڈی چل بسے اندرہ پردش کے وزیر ایم گوتم رڈی دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے وہ سینے مدرد کی وجہ سے گھر میں گر پڑے جس کے بعد ان کے ارکانے خاندان ان کو فوری طور پر شہر ہیدراباد کے جبلی ہلس میں واقعہ آسپٹل لے گئے جہاں ڈاکٹرز نے ان کو مردہ خرار دیا گوتم رڈی نلوڈ زیلے کے آتماکور حلقے سے اسمبلی کے لئے منتخب ہوئے تھے اور وہ جگن کابیناک میں وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے گوتم رڈی نے گزشتہ ہفتے دبائی کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے دبائی ایکسپو میں شرکت کی تھی اور ہیدراباد واپس ہو گئے تھے ان کی عمر 48 برس تھی وہ سال 2014 اور پھر 2019 میں ہوئے انتخابات میں حلقے نلوڈ سے منتخب ہوئے تھے گزشتہ مہینے کی باعث تاریخ ہو وہ کورونا سے متاثر ہوئے تھے جانور بھوکے ہیں مدد کیجئے ملک کے مختلف علاقوں میں موجود زو پارکس اور زولوجیکل پارکس کے اندازمات حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن مہدراباد جنگلات نے جانوروں کی پروریچ اور نگہ داشت میں عواب کی شراکت کو یقینی بنانے کے لئے منفرد اسکم شروع کی ہے جس کے تحت کوئی انفرادی شخص یا ادارہ جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خوبول کرتے ہوئے مخرارہ رقم آدا کرتا ہے حیدرباد میں واقعہ نہروزولوجیکل پارک میں اس روایت کا آغاز کیا گیا جس کی تخلیت کرتے ہوئے اندرہ گادی زو پارک وشاکہ پٹنم نے جانوروں اور پرندوں کی نگہ داشت کے لئے رقم کا تعیون کیا ہے دلچسپ پر رکھنے والے افراد اپنے بچوں کی خوشی کے خاطر ان کی پسند کے جانور یا پرندوں کی نگہ داشت کے ذمہ داری خوبول کر رہے ہیں زو حکام نے جو چارجز متعین کے ہیں ان میں ہاتھی کے لئے روزانہ بارہ سو روپیے شیر کے لئے چھس سو روپیے زیراف کے لئے روزانہ پانس سو روپیے چیتہ کے لئے روزانہ چار سو روپیے جنگلی آدمی کے لئے دو سو دس روپیے زبراہ کے لئے تین سو تین سو روپیے شامل ہیں اس کے علاوہ ہر جانور اور پرندوں کے لئے الگ الگ چارجز مقرر کیے گئے ہیں تاکہ حکومت کا بچ عوام اٹھا سکے صدر جمہوریہ نے آندھر پردیش کے وشاقہ پٹنم میں بحریہ بیڑے کا معاینہ کیا صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج آندھر پردیش کے وشاقہ پٹنم میں بحریہ بیڑے کا معاینہ کیا ان کے ساتھ ان کے اہلیہ کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کے عالی حددہ دار بھی موجود تھے رامنات کووین نے ساتھ جہازوں اور آبدوزوں کے علاوہ تیاروں پر مشتمل بحریہ کے بیڑے کا تفصیل معاینہ کیا بحریہ کے بیڑے کا باروہ معاینہ اہمیت کا حمل ہے کیونکہ ملک بھر میں آزادی کے بچے تر برس کے تکمیل کے موقع پر آزادی کے امرت مہاتصف کے طور پر ایک پروگرام منقیت کیا گیا جس کا کافی جو شکروس دیکھا گیا کنیدکا میں بجرنگدل کارکون کے خطل پر احتجاج اور آگ لگانے کے واقعات آئے پیش ہندو تنظیم بجرنگدل کے کارکون کے خطل کے بعد کنیدکا کے شہر شموگا میں کشیدگی پائی جا رہی ہے شہر پسندوں نے شہر کے اندر کئی گاڑیوں کو آگ لگا دیا وہیں شہر کے اندر کئی جگہوں پر توڑ پھوڑ اور پتھراؤ بھی کیا گیا واقعے کے بعد احتیادی طور پر شہر میں دفعہ 143 نافذ کر دی گئی پولیس نے یہ جانکاری دی ہے پولیس نے شہر پسندوں پر آسو گیس کے گولے بھی دا گئے بجرنگدل کا 26 سالہ کارکون ہرش جو درزی کا کام کرتا تھا اس کو کل اتوار 20 فوری رات تقریبا 9 بجے نامال مفراد نے چاہو سے وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا بات ازاں اسے اسپطال لے جا گیا لیکن وہ جام بن نہ ہو سکا اس حملے کے بعد مشتہی لوگوں نے علاقے میں کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی پولیس نے آگ لگانے والوں کو روکنے کے لیے علاقے میں بھاری نیفری تینات کر دی ہے اس کے علاوہ انتظامیاں نے عوامی اجتماعات پر پابند آیت کر دی ہے انتظامیاں نے اسکول اور کالیجز کو اگلے احکامات تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے مرتا خیدی کو پولیس نے ہتکڑیاں ڈال کر منتخل کیا ہسپٹل ریاست بیہار میں ایک زیر دریافت خیدی کی موت ہو گئی جس کے بعد پولیس نے مرتا خیدی کو ہتکڑیاں ڈال کر ہسپٹل منتخل کیا لال گنج کا راج کشور نامی ایک شخص کو چار دن پہلے جیل بھیجوائے گیا تھا خیدی بیمار تھا اور جیل میں ہی اس کی موت ہو گئی حاجی پود جیل کے حکام نے زلے کے علا حکام کو یہ اطلاع دی کہ خیدی بیمار ہے اسے علاج کے لیے ہسپٹل لے جا رہا ہے جیل انتظامیہ نے مطوفی کے ورسہ کو بتایا کہ بیمار قیدی کو علاج کے لیے ہسپٹل میں شرک کروایا گیا جبکہ اس کے ارکان خاندان ہسپٹل پہنچے تو انہیں راج کشور کی لاش ملی ہسپٹل پہنچنے کے بعد انہیں معلوم ہو آئے کہ پہلے ہی اس شخص کی موت ہو گئی تھی بات ازاں اسے ہسپٹل منتخل کیا گیا مردے کو ہتکڑی ڈال کر ہسپٹل منتخل کرنے پر انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا بیہار تک پہنچا ہجاب تنازہ باہجاب لڑکی کو سرکاری بینک میں پیسے نکالنے سے روکا گیا کنانکہ سے شروع ہوئے ہجاب تنازے نے اب بیہار میں بھی ختم رکھ دیا ہے بیہار کے بیگو سرائے میں ایک باہجاب لڑکی کو یوکو بینک برانچ میں لیندین کرنے سے روک دیا گیا لڑکی نے اس واقعی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اس معاملے پر آج ایڈی لیڈر تیجسفی یادوں نے نیتش کمار کو تنخیط کا ناشانہ بناتے ہوئے خسرووار بینک ملازمین کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے لالو پرساد یادوں کو پانچ سال خید کی سزا ساٹھ لاک روپے جرمانہ ریاست بیہار کے سابق چیف ملیسے لالو پرساد یادوں کو چارہ گھوٹالے میں دورانڈوار ٹریجری کیس میں خسرووار قرار دی جانے کے بعد پیر کو سزا سنائی گئی آج ایڈی لیڈر لالو پرساد یادوں کو رانچی کی سی بی آئی عدالت نے چارہ گھوٹالے کے پانچوں معاملوں میں پانچ سال کی خید کی سزا سنائی اور اس کے ساتھ ان پر ساٹھ لاک روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا عدالت نے پندرہ فروری کو لالو یادوں سمیت پچھتر ملزمان کو مجرم قرار دیا تھا لالو یادوں فیلحال ریمز میں ہے سزا کے اعلان کے وقت انہوں نے ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے عدالتی کاروائی میں حصہ لیا اس سے پہلے اتوار کو لالو یادوں کا ہلتھ چک اپ کیا گیا تھا سزا کا اعلان کرنے سے پہلے لالو یادوں کے وکیل نے عدالت سے عمر اور بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے کم سزا دینے کے بلکی تھی لالو پرساد کی سزا پر وزیراعلا نتیش کبان نے دیا حیرت انگیز بیان چارہ گھوٹالے میں دورانڈا ٹریجری نکاسی معاملے میں راشتر جندہ دل چیف لالو پرساد یادوں کو عدالت کے ذریعے پانس سال کی سزا سونایا جانے کے بعد بیہار کے وزیراعلا نتیش کبان نے ایک حیرت انگیز بیان دیا ہے انہوں نے کہایا کہ اس معاملے میں کیس کرنے والوں میں کچھ لوگ آج کل انہی کے ساتھ ہیں کورونا کے نئے معاملوں میں کمی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 16,051 مریض ملک میں کورونا کی رفتار بتدریچ کمزور ہوتی جا رہی ہے پیر کی صبح تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 16,051 نئے کورونا مریض سامنے آئے ہیں اس دوران کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 37,901 رہی جبکہ 206 کورونا متاثرین کی موت ہو گئی ہے ہندوستان میں 145 کروڑ سے زیادہ ویکزن لگائی گئی ہیں کورونا کے خلاف جنگ میں موثر ویکزنیشن مہم کے تحت ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 لاکھ سے زیادہ ویکزن لگائی گئی اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک 145 کروڑ 46 لاکھ ویکزن لگائی جا چکی ہیں مرکزی وزارت سہت کے مطابق پیر کی صبح تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 172 کروڑ 32 لاکھ ویکزن کی خورا کے مفت فرام کی گئی ہیں ریاستوں کے پاس اب بھی ویکزن کی 11 کروڑ 18 لاکھ خورا کے موجود ہیں اب آپ اپنی پسندیدہ زبان میں یوز کر سکتے ہیں واتس ایپ ہندوستان میں 390 ملین سے زیادہ لوگ میٹا کی ملکت والے میسیجنگ پلیٹفارم واتس اپ ایپ کا استعمال کرتے ہیں ملک کے مختلف کونوں میں مختلف زبانیں بولنے والے 20 ساریف کی بنیاد پر واتس اپ پلیٹفارم نے اپنی زبان کی پولیسی میں تبدیلی کی ہے اور 60 سے زیادہ زبانوں کو انڈروائیڈ اور 40 کو آئی او ایس پر جوڑ دیا ہے جس میں 11 ہندوستانی زبانیں بھی شامل ہیں واتس اپ جن میں بہت سی زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے ان میں اسے بہت سی علاقے زبانیں ہیں جو ہر 1000 کلومیٹر کے فرق میں اُبھرتی ہیں ان زبانوں میں ہندی، پنجابی، بنگالی، مراتھی اور بہت سی دوسری زبانیں شامل ہیں بی جے بی کے ارکان کے کوئیت میں داخلے پر فوری پابندی کا مطالبہ کوئیت میں ارکان پارلیمنٹ کے گروب نے اپنے حکومت پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے حکمان ارکان کے جنوبی ایشیای ملک میں داخلے پر فوری پابندی آئیت کرے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بالخصوص مسلم لڑکیوں اور خواتین کو ہجاب پہنے پر حراسہ کیے جانے کے تناظر میں یہ مطالبہ کیا کیا پھر سے ہو سکتی ہے ایک بڑی جنگ روس اور یوکرین کے درمیان یوکرین کا جن پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے مشرق ایشیا سے امریکہ تک ماحول گرم ہے کیونکہ روس کے ارادے اور نیت کے بارے میں سب کو خطشہ ہے روس کے تیور بتا رہے ہیں کہ یوکرین کو وہ نگلنے کی تیاری کر رہا ہے اس مسئلے پر روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے آثار اب پھر جنگیں بن رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہیں دنیا کے دو بڑی طاقتیں بھڑک نہ جائیں کیونکہ ہر کسی کو احساس ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا ایک بڑے جنگی بہران کا شکار ہو جائے گی امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو روس میں حملوں سے متعلق وارننگ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی سے متعلق موسکو میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو حملے سے متعلق وارننگ دے دی ہے موسکو میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ یوکرین سہرت کے ساتھ روس کے شہری علاقوں میں بھی حملوں کا خطشہ ہے شاپنگ سینٹرز ریلوے اور میٹرو اسٹیشنوں پر حملے ہو سکتے ہیں امریکی سفارت خانے کے مطابق موسکو اور سینٹ پیٹر برگ میں حملوں کا خطرہ ہے امریکی شہری عوامی مخامات پر غیر ضروری جانے سے گریز کریں امریکی سفارت خانے نے مزید کہا کہ روس میں امریکی شہری انقلاق کی منصوبہ بندی کریں امریکی حکومت کی مدد پر انحصار نہ کریں برطانیہ میں نئے توفان فرنکلن سے نظام زندگی متاثر برطانیہ میں توفان ڈیڈلی اور یونس کے بعد فرنکلن سے نظام زندگی متاثر ہے توفان کی وجہ سے ہزاروں خاندان بجلی سے محروم ہے جبکہ کئی مخامات پر سیلاپ کی وارننگ جاری کر دی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسی میل فی گھنٹے کی رفتہ سے چلنے والی ہواوں اور بارش نے شہریوں کو گھروں میں محضور کر دیا ہے میٹ آفیس نے بھی عوام کو غیر ضروری سفر سے گرس کرنے کی ہدایت کی رپورٹ کے مطابق کچھ علاقوں میں سیلاپ کی وجہ سے لوگ آرزی طور پر اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں واضح ہے کہ اس سے پہلے آنے والے توفان کے نتیجے میں برطانیہ میں نو افراد ہلاک ہو گئے تھے ایران میں لڑا کو تیارہ گر کر تباہ تین افراد ہلاک ایران کے شمال مغربی شہر تبرز میں آج پیر کروز فوج کا ایک لڑا کو تیارہ گر کر تباہ ہونے کے واقعے میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں تیارہ کے عملے کے دو افراد شامل ہیں یہ بات ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن نے بتائی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے